دوستو بولی ووڈ کی بیبو جو آج اپنے بولڈ انداز کے لئے بولی ووڈ میں جانی جاتی ہیں جن کی سبھی حلمیں سوپر ایٹ بھی رہی ہیں جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ کرینا نے اپنے سے عمر میں بڑے سیپ علی خان سے سادھی کر کے کچھ ایسے سوال کھڑے کر ڈالے جس کے جواب میں ہر کوئی اُلجا ہوا نظر آتا ہے لیکن اس اُلجن کو اب کرینا نے خود اُلجا دیا ہے جی ہاں دوستو آخرکار کرینا نے سیپ سے سادھی کرنے کا وہ راج پول دیا جس کے جواب کا ہر کوئی بے سبری سے انتظار کر رہا تھا تو آئیے جانتے ہیں آخر کیوں کرینا نے سیپ علی خان سے سادھی کی لیکن اس کے لئے کرپی ویڈیو کو لاش تک دیکھیں بولی ووڈ کے گولڈن کپل مانے جانے والے کرینا اور سیپ نے کوٹ ویریز کی تھی بعد میں اپنے لستداروں اور بولی ووڈ کلاکاروں کو اس خوشی میں سامل کرنے کے لئے ایک لیس اچھن بھی رکھا گیا تھا وہیں دوسری طرف بات یہ بھی چل لئی تھی کہ ان دونوں کی سادھی سے کوئی خوش نہیں تھا جن کے پیچھے کا قارن دھارم تھا اور دوسرا قارن تھا سیپ علی خان کی اوم کیونکہ سیپ علی خان کی دوسری سادھی تھی اس سے پہلے وہ امرتہ سنگھ سے سادھی کر چکے تھے اور وہیں کرینا سے سیپ پورے دس سال وڑے تھے وہیں کرینا کا تاز بھی سورت اور دولت کی کوئی کمی نہیں تھی لیکن پھر بھی کرینا نے سیپ علی خان سے سادھی تھی بھلے ہی یہ سوال آپ سب کے دباغ میں ہو لیکن اب فینس کو زیادہ انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کرینا نے خود اس راج کا خلاصہ کر دیا جی ہاں دوستو کرینا نے کہا کہ اس سنو ان کے پاس بھلے ہی سب کو ستا لیکن ان سب کے ہوتے ہوئے انہیں سکون کی ضرورت تھی اور فلم پسن میں سیپ کے ساتھ بڑی نزدی جو پر کرینا نے کہا تھی وہ کافی اچھے دوست بن چکے تھے اور اس سمیں سیپ سے کرینا کی بات ہوئی تھی کہ سادھی کے بعد فلموں میں کام کرنے میں کوئی حرش تو نہیں ہے بس یہی بات کرینا کو سیپ کی اچھی لگی اور بعد میں نزدی کی اپیار میں کب بدل گئی پتہ ہی نہیں جلا اور دونوں نے سادھی کر لی بعد میں ایک بچے کو جنگ دیا جس کا نام تیمور ہے تو دوستو آپ کو کرینا کپور اور سیپ علیکان کی سادھی کے بارے میں کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرورت بتائیں اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں دنے والے